پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دو نبی نہیں نہیں بلکہ مفتی آدم پاکستان مفتی شفیصہ رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ دس نبی نکال کر دس نبی نکال کر باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے ایک لاکھ چوبیس دار کم و بیش انبیاء اکرام ہیں فرمایا ان میں سے دس نکال کے باقی سارے بنی اسرائیل میں سے اتنا بڑا عزاد اللہ نے ان کو عطا کیا جس میں فرمایا خود آدم علیہ السلام ہے حضر شیس ہیں حضر جیدریس ہیں حضر ابراہیم ہیں حضر اسحاق ہیں حضر خود یاقوب ہیں یاقوب بھی بنی اسرائیل وہ تو اسرائیل ہیں بنی اسرائیل نہیں ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہیں وہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل ہیں حضر شعیب ہیں حضر عیوب ہیں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرمایا دس نبی یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں باقی سارے کے سارے نبی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں سے بیچے ایسا عزاز دیا لیکن فرمایا انہوں نے گمرائی کو خرید رہے ہدایت کے بدلے میں جو عزاز اور ہدایت چلی آ رہی تھی انہوں نے وہ دیکھ کر گمرائی خرید دی اور گمرائی کیسے خرید دی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبو فدر ساتھ کا انکار کر دیا آپ کی حسد کیا اس بغض حسد کے نتیجے میں آپ کی ذات کا انکار کیا اللہ تمارک وطالہ نے ان پر ہمیشہ گی گمرائی ڈال دی اور انہیں عذاب کو خریدا بخشش کے بدلے میں جو بخشش اللہ نے ان کو دینی تھی اس مخروفت کے بدلے میں کیا اللہ کا عذاب خرید لیا عذاب خرید لیا فما اسبروں علی النار فرمایا کہ یہ جہنم کی عذاب پر کتنے باہمت ہیں یعنی اللہ نے بطور تانہ کے کہا فما اسبروں کہتے ہیں نا وٹا مین فرمایا کہ فما اسبروں بھئی کیا سبر ہے ان کا جہنم کی عذاب پر مطلب ہے جہنم کی عذاب کوئی سبر برداشت کر نہیں سکتا تو یہ ظالم کیسے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا اور اس کا مطلب ان کو بڑا سبر ہے جہنم کی عذاب پر تو بطور تانہ کے اللہ تبارک وطاہ نے یہ بات کہی کہ جہنم کی عذاب پر کون سبر کر سکتا لیکن ان ظالموں کی حالت یہ ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عداوت میں کیا کیا کہ انہوں نے گمرائی کو ادار کے بدلے میں خریدہ